مینس ریسی بیج میں ہوں مناکشی اور آج ہم بتانے جاری ہوں کہ بچی سبجیوں کے ساتھ ہم کیسے ایک اچھا سنیکس تیار کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ جی ہاں اگر سبجیاں بچ گئے تو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا کرے کیا کرے یہ لیکن بہت ہی اچھا اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ اسے جب اتنے گھر پر ٹائی کریں اس ویڈیو کو دیکھیں اور بتائیں ہمیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی جوز پڑتی ہے ساتھ میں نے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے اور میرے سندھ کو ضرور سبسکرائب کرے میں نے یہاں پہ دو کب باریک سوجی لیا ہے بلکل باریک سوجی لیا ہے میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک کٹوری سبجی بچی ہوئی ہے جو کشملا میچ، آلو اور ٹماتر کی مسائلہ دار سبجی ہے گریوی کو نکال دیا میں نے آدھا چھوٹے چمچ بیکنگ سوڈا لیا ہے میں نے آپ پہ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک مکسی کا جو جار ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اس میں اس سبجی کو ہمیں گرائنڈ کر دینا ہے اس طرح سے گرائنڈ کرنے کے بعد ہمارا جو سبجی ہے ایک پیسٹ میں بدل جائے گا اس طرح کے سمودھ پیسٹ بن جائے گا اور اسے اب ایک باؤل میں نکال لیں گے اگر آپ گریوی سبجی یوز کریں تو پلیز اس کے گریوی کو الگ کر دیں اور اس میں سوڈی ڈالنا شروع کر اس طرح سے اور اس طرح سے مکس کریں تھوڑا سوڈی میں اور ڈالوں یہاں پہ اور اب اسے ہاتھوں سے میں اچھے سے مسل مسل کے ایک ڈو تیار کروں گی یہ ڈو ایسا ہونا چاہیے جو نہ تو بہت ٹائٹ ہو اور نہ تو بہت سافٹ ہو تو آپ دو کپ سوڈی میں میرا اتنا سوڈی لگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو چمچ کے اور بچ گئے ہیں اور اب میں اسے اچھے سے ہاتھیلیوں کے سہارے مار لوں گی اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی بیکنگ سوڈا تو اس طرح سے آپ خوب اچھے سے مار لیں چار سے پانچ منٹ تک اور اسے اب دس منٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھ دیں تاکہ سوڈی جو ہے اچھے سے پھول جائے دس منٹ ہونے کے بعد یہ ہمارا آنٹہ جو ہے اچھے سے سیٹ ہو گیا تیار ہو چکا اسے ایک بار اور مسئل لیں اس طرح سے اور اب ہم اسے سنیکس جو ہے بنانا شروع کریں گے تو اس طرح کا ایک لوئی لیں گے اور گیس کو آم کریں تاکہ تیل بھی اچھے سے گرم ہو جائے تو میں یہاں پر تھوڑا سا یہ آنٹہ چپ چپا لگ رہا ہے مجھے تو تھوڑا سا میں یہاں میں میدہ لوں گی آپ چاہے تو آنٹہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے میدہ اس لئے لیا تاکہ وہ بلکل چکنا ہوتا ہے تو اچھا رہے گا ہمارے لئے تو اس طرح سے میدہ کے سارے ہمیں ایک بڑی سی روٹی بیل لینی ہے یہ بہت نہ تو پتلہ بنائے اور نہ ہی بہت موٹا بنائے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کا آپ کو بنانا ہے تو اس کی تھکنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ موٹا نہیں گیا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلہ میں یہاں کوکیز کٹر یوز کر رہی ہیں آپ چاہے تو نائف سے بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی اپنا مند پسند شیف دے سکتے ہیں میں یہاں ڈائیمنڈ شیف دے رہی ہوں اور اس طرح سے کٹ کرنا شروع کر دیا میں نے تو اب اس ایک پلیٹ میں نکال لوں گی میں اور اسی طرح باقی بچے ہوئے آٹے کو میں بیل کے تیار کر لوں گی تو یہاں میں نے تیار کر لیا اچھے سے سارے آٹے کو اب کڑائی جو ہے گرم ہو چکا تیل بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک بات چیک کریں گے کہ آٹا سوری تیل گرم ہوا ہے کی نہیں تو ہمارا تیل جو ہے گرم ہو چکا ہے تو اب اسے ہم تلنا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے دیرے دیر سادھانی سے ڈالیں کیونکہ تیل گرم رہتا ہے اور اسے تیج آنس پر ڈالیں اور میڈیم فلیم پر اسے تھوڑے دیر پکنے دے اچھے سے تو اس طرح سے ہمارا جو کلکلے سنیکس ہیں تیار ہو چکے ہیں اور اسے دو سے تین منٹ میں یہ بھن جاتا اچھے سے تو اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی میں اور بیچ بیچ میں سے چلاتے ہوئے پکائیں تاکہ دونوں طرف اچھے سے پک جائے تو اب اسے نکال لیں اور اسے طرح سے باقی بچے ہوئے جو بھی میرے سنیکس ہیں اسے میں اچھے سے نکال لوں گی تو میں نے اسے بھی فرائی کر دیا اسے طرح سے تو اس طرح سے تیار ہے ہمارا گرمہ گرم بچی ہوئی سبجیوں سے ایک اچھا کاسا تی ٹائم سنیکس آپ بھی اسے گھر پہ جرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور بھی تو چینل کو بھی دوار جو بچی کی آپ جانب محادی کریں mans سے بھی دوار جو زیادہ دیکھ بیشترم براہ ہوا